بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے زافران اور اس کے ہیلتھ بینیفٹ کے بارے میں بات کریں گے زافران کو انگریزی میں سافران کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام کیسر ہے کیسر کشمیر سے آیا ہے جہاں اس کی کاشت عام اور کاروباری پیمانے پر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وادی کشمیر اس کے رنگوں میں کھو جاتی ہے زافران کی تیاری یا کاشت ان علاقوں میں کی جاتی ہے جہاں ناز زیادہ سردی پڑتی ہے اور ناز زیادہ گرمی پڑتی ہے ہمارے کسان اس کو نہائید کم قیمت پر کاشت کر سکتے ہیں لیکن اس پودے کا خیال بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے زافران کو اگر کھانوں میں استعمال کیا جائے تو بہتر لزیز کھانے تیار ہوتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں زافران کو کپڑے رنگنے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا سب سے زیادہ کم قیمت میں صرف ایرانی زافران ملتا ہے زافران کا درخت یا پودہ چھوٹا پتے لمبے اور پتلے ہوتے ہیں اس کا پھول نیلے رنگ کا ہوتا ہے جو نومبر دسمبر میں نکلتا ہے اس پھول کے اندر نارنجی رنگ کے ریشے کو زافران کہتے ہیں جب پھول کھلتے ہیں تو ان کے رنگ بہت تڑکے یعنی تاروں کی رچاؤں میں توڑتے ہیں ان کے اندر کے ریشوں کو چن کر سفید کاغذ پر پھلا کر انہیں درجہ حرارت دے کر خوش کر لیتے ہیں زافران سے حازمہ ٹھیک ہوتا ہے بھو پڑتی ہے اس کو سونگنا سرسان کے مرض میں بہت مفید ہے جگر اور رحم کے ورم میں بہت مفید ہے ڈیڑھ گرام زافران کو پچاس میلی لیٹر گائے کے دودھ میں حل کر کے کسی کپڑے سے چھان کر اگر پلایا جائے تو پیس جاری کر دیتا ہے اور بلا تکلیف جاری کرتا ہے گردہ مسانہ اور جگر کو قوت اور طاقت پنچاتی ہے جسم میں سردی کی وجہ سے ہونے والی درد اور پسلی کے درد میں فائدہ مند میں ہے اگر کسی مریض کو خارش نے بہت زیادہ تانگ کیا پانی میں تین ماشا زافران گھول کر پلائیں خارش ٹھیک ہو جائے گی زافران کا شربت حاملہ خواتین کے لیے بہت فائدہ مند ہے کھانوں کے بارے میں ویڈیو چاہیے ہو یا سپائسیز کے بارے میں معلوماتی ویڈیو چاہیے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تب نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ